بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اکسفورڈ کی اردو کی کتاب جس کا نام ہے گلے لالا پانچویں جماعت کی شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جونسا لیسن شیئر کرنے لگی ہوں چلیے وہ اوپن کر لیتے ہیں بلکہ آج تو ہم نظم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نظم ہے قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام اس کی ایکسسائز کا سلوشن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے جیے پہلے نئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں پیپل درخت کا نام شاخ ٹہنی گھونسلا پرندے کا گھر گیت گانا سوہانی حسین خوبصورت کوکتی کوئل کا بولنا کوکو کرنا آگے آگے مروضے سوالات پہلے سوال ہے چڑیا نے کس کو خط لکھا پیپل کو چڑیا کا گھونسلا کہاں تھا شاخوں پر درخت کو بچے کیا کہتے تھے دادا جان جنگل میں چڑیا کی ہمسائی کون تھی مینا کس کی صدا کس کی صدا جنگل میں گونچتی تھی بانسوری کی اگلا پیچ اگلے پیچ پر جس سوال جواب ہیں پہلا سوال ہے یہ خط کس نے کس کو لکھا اس کانسر دیکھئے یہ خط قیدی چڑیا نے پیپل کے درخت کو لکھا اگلا سوال اس نظم کو کوئی اور نام سوچئے لکھئے جو نظم سے مطابقت رکھتا ہو تو میں نے لکھا ہے کہانی پیپل کے درخت کی یہ ٹائٹل ہے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی سا بھی دے سکتے ہیں تھرڈ سوال مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والی چڑیا جنگل کے کن معمولات کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ وہ اب بھی جاری ہیں یا نہیں تحریر کیجئے تو اس کا انصر دیکھئے چڑیا نے کیا کہ سوال کیا تھے کہ ابھی بھی سوہانی بارشیں ہوتی ہیں جنگل میں کیا اب بھی بکریوں پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے کیا اب بھی بھومرے بھولوں پر بھیونتے ہیں یہ سوال کیا چڑیا نے مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والی چڑیا نے کس کو سلام بھیجا بجوایا اور کیا فرمائش کی اس کا انصر دیکھئے مکتوب نگار یعنی چڑیا نے اپنی ہمسائی مینہ کو سلام بجوایا اور درخت سے فرمائش کی کہ تم بھی مجھے لمبا سا خط لکھنا اگلا سوال کوشن نمبر ٹری جس میں قوائد یعنی گرامر پوشن ہے یہ دیکھئے کچھ الفاظ دیوے ہیں ان کے آپ نے مدد سے جملے بنانا ہے تو پہلا دیکھئے جیسے مصرہ اس کا ننہ گھونسلہ اوف اس کا پیارا گھونسلہ یہ مصرہ تھا اب ہم نے اسی اوف کا لفظ کا استعمال کرنا ہے جملے کے طور پر اوف میں بہت تھک گئی ہوں اب آہ اب اس میں پہلے ہم مصرے میں استعمال کریں گے اور پھر اسی طرح جملے میں پھر سیم یہی بہاں پر کاش کا بھی استعمال ہم پہلے مصرے میں کریں گے اور پھر جملے میں یہ تھی جی ایکسرسائز اب ایکسرسائز کا آخری پوشن بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں استفامیہ جملہ وہ جملے جس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو یعنی کسی دوسرے سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو اسے ہم استفامیہ جملہ کہتے ہیں اب کوئی سوال ہے یہاں پر اس نظم کے دیگر استفامیہ اشعار تحریر کیجئے اب جہاں جہاں سوال پوچھے گئے ہیں وہاں وہاں مارک کرتے چلے جائیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلا یہ ہے یہ دیکھیں میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں اب بھی کیا ہوتی ہے جنگل میں سوہانی بارشیں یہ 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 میں مارک کیے ہیں سارے جون جون سے استفامیہ جملے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ ہے جی استفامیہ جملے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ نظم شیئر کی آپ کے ساتھ اگلا لیسن ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ لیسن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ملتی ہوں جی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اسے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ